بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا عوض فہد امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پیٹو استاد آج ایک پر پھر آپ لوگ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں بہت ڈیمانڈ ایک میرے دو تین دوست ہیں جو کہ ڈیمانڈ کہہ رہے تھے کہ کیجز کے ڈیزائن پر ویڈیو بنای جائے تو آج میں آپ لوگ کو روف ٹاپ کے پر آپ کیجز کس طرح بنا سکتے ہیں اپنے بریڈرز کے لیے چوزوں کے لیے کس طرح آپ کیجز بنا سکتے ہیں ان کے ڈیزائنز پر تھوڑی بات کروں گا ان کے ڈیزائنز دکھاؤں گا آپ کو جس طرح سے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جن خودوں میں بات ہوگی تو جی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک آپ لوگوں نے مجھے ضرور دینا ہے تو چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں پہلے یہ میں کھڑا بھی کھاتا ہوں اس کے اندر بھی صحیح چلیے ہیں باہر سے سٹارٹ کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دروازے کا فریم جو آپ دیکھ رہے ہیں پورا فریم لگا ہوئے اس کے اندر دروازہ لگا ہوئے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی چار فوٹ یہ چار فوٹ اس کی چڑھائی ہے یہ میں نے اس طرح لگائے ہوئے ہیں دونوں برطن ویسے اندر ہوتے ہیں یہ باہر رکھنے کا بھی ایک مقصد ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ یہ اس کو لگانے کا جو پہلا مین پوائنٹ یہ ہے کہ آرام سے آپ اندر اپنے برطن لگا سکیں یہ جس طرح میں آپ نے نکالنا ہے آپ نے باہر لگا دیئے باہر آپ نے ہینگ کر دیئے آپ کا ایزی ہو گیا کام اس کے بعد جب آپ نے ان کو دانہ کرنا ہے پانی کرنا ہے تو یہ آپ کے دونوں برطن بہت ایزی یہاں پہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں نہ ایدھر آپ کا دانہ زائے ہوگا نہ وہ پانی گرا سکیں گے یہاں پہ آپ ارام سے اپنا دانہ پانی کر سکتے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا دروازہ ہے آدھے سے تھوڑا سا زیادہ دروازہ ہے باقی جو ہے وہ میں نے اس طرح ہی چھوڑا ہوئے اس کی وجہ یہی تھی کہ میں برطنوں کے لیے اپنا ایزی رکھنا چاہتا تھا اس کے بعد اگر اندر آپ ڈیپھ دیکھیں خوڑے کی تو یہ جو ڈیپھ ہے ساڑھے چار فوٹ اندر ہے چھت اس کا سلیبوں کا بنایا ہوئے ہم نے اور جو اس کا باقی جو ساری بیس بنی ہوئی ہے باقی جو ساری دیواریں بنی ہوئی ہیں یہ سب اینٹوں کی بنی ہوئی ہیں بیچ میں آپ یہ جگہیں دیکھ سکتے ہیں وہ جگہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے سراخ رکھے ہوئے ہیں سراخ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے ہوتی ہے ونٹیلیشن سائٹ سے گرمیوں میں بہت آرام سے یہ سارے کھڑوں میں سترائی تھو اینڈ تھو جا رہی ہے تو ان کے لئے ونٹیلیشن بہت اچھی رہتی ہے سردیوں میں میں ان کو بند کر دیتا ہوں سائٹ سے گرمیوں کے اندر یہ کھلے رہتے ہیں سراخ تو یہ آرام سے ونٹیلیشن ہوتی رہتی ہے اس کے بعد اندر آپ نے نوٹس کی ہو گئی ایک میں نے ڈنڈا لگایا ہوا ہے یہ ڈنڈا لگانے کا مقصد کے کہ جب انہیں سونا ہوتا ہے یا اوپر چڑھ کے بیٹھنا ہوتا ہے تو یہ اس کو بہت انجوائی بھی کرتے ہیں مرگیں مرگیاں اور بہت ان کے لئے اچھا بھی رہتا ہے تو یہ کافی شکاری ہیں حضرات بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں تو یہ ہمارا ایک خود ہے اس طرح کے یہ یہاں پر کافی سارے خودے بنے ہوئے لیکن زیادہ ڈیزائنز پہ آج بات نہیں کرو ایک ڈیزائنز سے چلتے ہیں اس کے بعد جی آپ کو ساتھ یہ دکھاتا ہوں یہ جی اب چونوں کے لئے میں نے سیٹنگ میں آئی ہے اب آپ باہر دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں لگایا ہوا سیم ڈیزائن ہے سیم سائز ہے خودے کا لیکن سائیڈز جو ہیں سراخ جو ہیں یہ میں نے سارے بند کر دی ہیں اس کی وجہ کہ تنکی ان کو سردی نہ لگ سکے ان کو ہوا ڈیریکٹلی نہ لگ سکے سامنے سے میں نے کھولا ہوئے خودے کو تنکی ان کی ونٹیلیشن بھی ہوتی رہے فرش ائر بھی ان کو لگے لیکن ان کو سردی وغیرہ یا ڈیریکٹ ہوا سے یہ لوگ بچے رہے یہ ایک چھوٹا سا میں نے بنایا ہوئے اور یہ بہت ہی کم سپیس کے اندر آ جاتا ہوتا ہے تو روف ٹاپ کے لئے اس سے اچھا ڈیزائن میرے کیال سے نہیں ہے جو لوگ روف ٹاپ پہ کیجز اپنے منانا چاہتے ہیں تو اس ڈیزائن کو آپ کو پولا کر سکتے ہیں بہت ایزی ڈیزائنز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جی اس میں ایک اور چیز میں نے مس کر دی تھی وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پائپ لگا ہوا ہے اس پائپ کا مقصد کیا ہے کہ جس ٹائم میں نے اندر سے صفائی کرنی لگتی جائے ساری صفائی وغیرہ کر کے اندر سے اس کو دھو کے اس پائپ سے یہاں سے آرام سے میں پانی باہر نکال لیتا ہوں اگر بہت تیز بارش آج ہے یا کوئی اس طرح کا بھی ایشو آج ہے خوڑے کے اندر آپ کے پانی چلا جائے تو آپ کو اس کی پریشانی کبھی نہیں ہوگی کیونکہ بلکل نیچے کونے میں سب خوڑوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بھی نیچے بھی اس طرح پائپ لگے ہوئے ہیں کہ پانی اندر رک نہیں سکتا ہے ان کے پانی پورا سے نیتا ہے تو یہ میں نے اپنے خوڑوں کا یہاں پہ روپٹوپ پہ ڈیزائن بنائیا ہے باقی فارم پہ جو خوڑے میں بندوار ہوں آج کل ان کے ڈیزائنز بھی انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں جن بھائیوں کے پاس اوپن سپیسز ہیں ان کے لیے ان کو کس طرح کے خوڑے بنانے چاہیے ان کے ڈیزائنز بھی ضرور دکھاؤں گا اور بھی جو روپٹوپ پہ کچھ اور بھی میرے خوڑے ہیں ان کے ڈیزائنز بھی کسی آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور دکھاؤں گا یہ ایک چھوٹی زیادہ ویڈیو تھی اس میں نے شارٹ رک کی کوشش کی ہے کہ بنائی جائے اور ایکسپلین کیا جائے باقی کوئی بھی کوسٹن ہو کوئی بھی بھائی کسی بھی طرح کا سوال کرنا چاہے تو میرے سے کر سکتے ہیں میرا نمبر ڈسکرپشن میں ہمیشہ موجود ہوتا ہے اور سردیوں کی جو کورنگ ہوتی ہیں ان خوڑوں کی وہ بھی بہت آسان ہے وہ بھی آپ کو میں ڈسکرپشن میں ویڈیو کا لنک دے دوں گا اس میں آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ کورنگ سردیوں میں ہم ان خوڑوں کی کس طرح سے کرتے ہیں تو جی اب ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام مجھے دے اجازت میں ہوں آپ کا اوسپاہد امیر علاہ وسلم